اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی قدیم ترین ینورسٹی کہاں ہے آپ کا جواب آکسورڈ یا کیمرج ہو سکتا ہے یا پھر اگر تاریخ سے دلچسپی ہے تو شاید آپ ٹیکسیلا یا نالندہ کہیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ پہلی ینورسٹی کہاں قائم ہوئی اور تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دنیا میں اس وقت اٹھائیس ہزار باوند سے زائد ینورسٹیاں قائم ہیں لیکن اس ینورسٹی کو دنیا کی پہلی اور قدیم ترین ینورسٹی ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے یونیسکو کے ریکارڈ کے مطابق پچھلے بارہ سو سالوں میں ایک دن کے لیے بھی یہ ینورسٹی بند نہیں کی گئی دنیا میں سب سے پہلے تعلیمی دگری کا اجرہ بھی اسی ینورسٹی نے کیا تھا اس ینورسٹی کی جامعہ مسجد میں بایک وقت بائیس ہزار افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش بھی ہے بلا تفریق نسل و مذہب دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس ینورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں علامہ ابن قلود لسان الدین قطیب محمد الادریشی سمیت نامور مسلم اور غیر مسلم سکالرز اسی ینورسٹی سے پارگل تحصیل ہوئے تھے اس ینورسٹی کا نام گینس بک آف رول ریکارڈ میں دنیا کی سب سے پہلی ینورسٹی کے طور پر بھی موجود ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ینورسٹی کا نام کیا ہے اور اسے کس نے کب اور کہاں بنایا ہے تو ہم آپ کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں اس ینورسٹی کا نام جامعہ الكروین ہے یہ مراکش کے فاس شہر میں قائم ہے اس ینورسٹی کی بنیاد ایک مسلمان رئیس زادی فاطمہ بنت محمد فریہ نے 245 حجری میں رکھی تھی اسے بنانے میں اس نے اپنا ذاتی سرمایہ لگایا اور اس ینورسٹی کو تعمیر بھی کیا اور اس ینورسٹی کو تعمیر ہونے میں کتنا وقت لگا تو آپ کو بتاتے چلے کہ اس کو تعمیر ہونے میں 18 سال لگ گئے جبکہ اس دوران فاطمہ مسلسل روزے رکھتی تھی فاطمہ کی بہن نے اپنے ذاتی خلط سے ینورسٹی کے ملحق مسجد بنائی تھی جن کا نام مریم تھا ینورسٹی اور مسجد کی امارتیں مسلم فن تعمیر کی خوبصورت شہکار ہیں مقتصر یہ کہ دنیا کی پہلی ینورسٹی ہم مسلمانوں نے بنائی تھی بلکہ مسلمان عورتوں نے بنائی پھر بھی ہمیں یہ انسام ہے کہ ہم تعلیم کے دشمن ہیں اور مغرب سے متاثر ہمارا دیسی لبرل اور لنڈے کی انگریز مو ٹیڑی کر کر کے انگریزی بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے انسانیت کی کیا عملی خدمت کی ہے تو ناظرین ازامین ہماری آز کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو بے حد پسند آئے ہوگی ایک دفعہ ہمارے کومنٹ سیکشن میں اللہ وقت پر لکھ کر کومنٹ ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی رائے اور تجویز سے بھی آگاہ کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹی وی زیرو زیرو فور کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کر کے ہمارے پکے سبسکرائبر بن جائیے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیو سی نوٹیفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور بروت ملتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر